میرے ساتھ ہیں ہمارچل کانگریس کے عدیق سکھو اندر سنگھ سکھو جی سکھو جی دھرم شاہلہ دوسری راجدانی یہ جو فیصلہ لیا گیا سرکار دورہ کیا جو اگامی ویدھان سوا چناؤں اس کو دیکھتے ہوئے لیا گیا نہیں کوئی بھی فیصلہ ویدھان سوا چناؤں کو لے کر نہیں کیا جاتے ہیں فیصلہ بویک سے کیا جاتے ہیں اور مانیہ مکہ منتجی نے کہا کہ دھرم شاہلہ کو ہم دوسری راجدانی بنا سکتے ہیں تو اب دوسری راجدانی بنانے کے لیے ان کے دماغ میں کیا پرپوزل ہوگی وہ جو سمیں آئے گا اس کے بعد ہی پتہ لگے گا لیکن ویپکش کہہ رہا ہے کہ چناؤں سامنے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ فیصلہ لیا گیا ویپکش کے لوگ بھی کئی بار مکہ منتری رہے ہیں ویپکش کے لوگوں نے تو کبھی ایسے فیصلہ لیا نہیں ہے اگر ہم فیصلہ لیتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کہ چناؤں سے پہلے لیا گیا تو بیپکش کہیں بھی کسی بھی بات کو اپنی بات کہنے کا طریقہ بدل گیا ہے وہ اپنی بات کا جو اچھے کام ہوتے اس کا بھی ویروت کرتے ہیں اور ویروت ہی کرتے ہیں صرف اکھواروں کی سرکیاں ویروتنے کے لیے کوئی ساڑھے چار سال میں دنیش جی ان سے پوچھئے کوئی ایک ایسا اندولن کسی مددے کو لے کر کیا گیا بیدھان سوا آئیں گے بیدھان سوا میں جنتہ کے پرشن پوچھے جاتے ہیں جنتہ کی سمسیاں اٹھانی چاہیے کوئی ٹاپک پر ڈسکشن ہونا چاہیے کوئی سبجیکٹ پر ڈسکشن ہونا چاہیے آتے ہیں نعرے لگاتے ہیں اور بیدھان سوا واک اوٹ کر کے چلے جاتے ہیں تو بیپکش کی بھومی کا اس میں نگنیا رہی ہے اس بار ساڑھے چار سال میں مجھے لگتا ہے کہ ان کی آپس کی لڑائی ہے اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو بیپکش کے نیتا ہے ان پر کہی موڈی صاحب کا جو نیم ہے کہ پجتر سال سے اوپر والے آنے والے وقت میں مکہ منترین ہی بن سکتے اس نیم کا بھی اثر ان کی پارٹی پر پڑھ رہا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ ویپکش نے پچھلے ساڑھے چار سال میں اپنا کام صحیح سے نہیں کیا لیکن ویپکش جو ہے لگاتار ہمارچال سرکار پر کانگریس سرکار پر بھرشتہ چار کے آروپ لگاتا رہا بھرشتہ چار کے جو مددے ہیں لگاتار اٹھاتا رہا ویدھان سوا میں اسی لئے کئی بار جو ہے ویپکش کا یہ کہنا ہے کہ ووک آؤٹ تک ان کی بات نہیں سنی گئی اسی لئے ان کو ویدھان سوا میں لوگوں کی بات بھرشتہ چار کے مددے اٹھانے کے لئے ووک آؤٹ تک کرنا پڑا صدن کا بھائشکار کرنا پڑا بھرشتہ چار دور کوئی ووک آؤٹ کو کر ہو سکتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جس بھرشتہ چار کے مددے کو لے کر وہ بات کرتے ہے وہ بھرشتہ چار کا مددہ تو کوٹ میں ہے ساڑھے چار سال سے کوٹ ابھی تک اپنا فیصلہ نہیں سنا سکا اور بھارتی جنتہ پاٹی کسی کو اپنے آہ ویرود کے دورہ بھرشتہ چار ساویت کر دیتے کر دیتے ہیں وہ غلط بات ہے تو ماننیہ مکہ منتری جی پر اروپ لگاتے ہیں جے اور ماننیہ مکہ منتری جی پر جو اروپ لگتے ان اروپوں کی بات تو ابھی ہائی کوٹ میں ہیں جے سکو جی کیا آہ یہ جو بھرشتہ چار کے اروپ اور جو کیس جو کوٹ میں چل رہا ہے کیا اس کا اثر اگامی ویدھان سوا چناؤ پر دیکھے گا کیا اس کا کانگریس کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا دیکھئے پارٹی نے کبھی بھی بھرشتہ چار سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے نشطی طور پر ہم بھرشتہ چار کو دور کرنے کے لئے کانون لائے بھرشتہ چار کو دور کرنے کا سب سے پہلا کانون اجادی کے بعد اس دیش میں جسی نیتا کی سوچ اور دور دشتہ تھی وہ پورا پردھان منطری شیری راجیب گاندی جیے انیس سو اٹھاسی میں نائنٹین اٹی ایٹ میں پریونشن آب کرپشن ایکٹ لائے گیا اور بھرشتہ چار کو دور کرنے کے جتنے بھی کانون بنائے چاہے وہ سوچنا کے عدکار کا کانون ہے چاہے ویسل بلور بلد ہے چاہے جتنے بھی بھرشتہ چار کو دور کرنے کے کانون بنائے اور چاہے وہ لوگ پال بل ہے جتنے بھی بھرشتہ چار کو دور کرنے کے کانون کانگریس کی نیتیاں کانگریس کے کارکرام کانگریس کی نیتاؤں کی سوچ دوارہ بنائے لیکن سب سے زیادہ آروپ بھی بھرشتہ چار کے یو پی اے سرکار پر ہی لگے تو تین سال سے پردھان منطری نریندر موڈی جی ہے اگر سب سے زیادہ بھرشتہ چار کے آروپ لگے تو ابھی تک ان پر کاربھائی کیوں نہیں ہوئی صرف رانیتک روٹیاں سکھنے کے لیے بھرشتہ چار کے آروپ لگاتے ہیں اور جب چناب آتے ہیں تو بھرشتہ چار کا رونا روتے ہیں اب تو خود پردھان منطریوں کیوں نہیں لوگ پال کی نکتی کی جاتی ہے اتنے ادھیا دیش آپ نے لائے ہے تو کیوں نہیں ایک ادھیا دیش لاکر سب سے بڑی پارٹی کی نیتاؤں کو اس میں پرموک بھومی کا نوانے کی اجادی دی جاتی ہے صرف بھاشنوں سے بھرشتہ چار دور نہیں ہوگا بھرشتہ چار دور کرنے کے لیے کٹھور کانون بنانے پڑیں گے تو آپ کہنے کہ محض راجنیتی کرنے کے لیے چناب میں یہ مددے اٹھائے گے کوئی جو بھرشتہ چار کے صرف آروپ لگائے گئے نشی طور پر بانی مکہ منطری جی کو پہلی بیدان سبا جب ہوئی ہمارچل پردیش میں واک آؤٹ کیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی دورہ اور تب سے واک آؤٹ کا سلسلہ جاری ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں سے کہ مانی مکہ منطری جی کا کیس تو ابھی کوٹ میں ہے ابھی ان پر چار شیٹ تک فائل نہیں ہوئی ہے ابھی ان پر کوئی ف آئی آر درج کر کے رانیتک روٹیا سیکھنے کا جو یہ کاریا کر رہے ہیں اور جنتہ کو گمراہ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کا پارٹی مہتوڑ جواب دے گی جے تو پارٹی کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا چناؤ میں جب کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے نہ چار شیٹ ہوئی ہے نہ کچھ ہوا تو کیا نقصان ہوگا جے جے بھارتی جنتہ پارٹی کے بولنے سے تو کوئی برسٹا چاری نہیں ہو سکتا نا جے 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 تو آپ کہہ رہے کہ میں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں سے سوکھ جی کیا مددے لے کر جو ہیں کیا وکاس کے مددے لے کر کانگریس ہیماچل میں دو ہزار سترہ کے دنگل میں اترے گی وکاس ایک نیرنتر پر کریا ہے جے وکاس چلتا رہتا ہے لیکن ہم جنتہ کے سامنے جو ہمارا سچارو پرشاشن ہے سوچ پرشاشن ہے اور جو ہم نے جنتہ کے لئے کاریا کیا ان کو لے کر جنتہ کے پاس جائے گی اور جو ہم نے بروشگاروں کے روشگار دینے کی نیتی بنائی ہے ان کو لے کر جنتہ کے پاس جائے گی کسانوں کی سمسیوں کو لے کر جنتہ کے پاس جائے گی کرمچاریوں کی سمسیوں کو جو ہم نے دور کیا ان سب مددوں کو لے کر جنتہ کے پاس جائے گی یہ کہا جاتا ہے کانگریس ہر راجنیتک دل کی طرف سے کہ یواؤں اور مہیلاؤں کو ترزیہ دینے کی بات ہوتی ہے کیا اگامی ویدھان سبا چناؤں میں یواؤں کو ترزیہ دی جائے گی ٹکٹو میں ویدھان سبا چناؤں کے لیے جہاں تک سنگٹن کی بات ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے یواؤں کو پرتیک سطر پر چاہے بلوگ کانگریس کمیٹی ہے چاہے جیلا کانگریس کمیٹی ہے یا پردیش سطر کی کانگریس کمیٹی ہے وہاں تقریباً 75 سے 75 پرتیشت ہم نے یواؤں کو ترجی دیئے اور نیچی طور پر آنے والے ویدھان سبا میں یواؤں اور بجرگوں کا عشیر وال لے کر ہی جناب لڑا جائے گا ایک اور بڑا مدہ جو سکھ جی وہ ہیں آئے سے ادھک سمپتی کا یا پردشتہ کے لیے اپنی آئے گھوشت کرنے کا آپ نے 2007 میں اپنی آئے جو ہے گھوشت کی تھی اسی طرح کیا ٹھیک ویدھان سبا چناؤں سے پہلے سب ہی ویدھائیکوں سے منتریوں سے اپنی آئے کا بیورہ دینے کیلئے کہا جائے گا کیا دیکھئے میرا یہ ماننا ہے ہم لوگ رانیتک جیون میں ہوتے ہیں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اگر جو ویقتی رانیتک جیون میں اگر اس کا اپنا بیپار بھی ہے تو لوگ اس پر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں رانیتی میں نیتکتہ پاردشتہ اور امانداری ہونا جروری ہے چاہے کوئی ویقتی منتری ہے یا بدھائیک ہے یا کوئی بھی ویقتی ہے جو رانیتک جیون میں ہوتا ہے اس پر اگر وہ کوئی کاریا کرتا ہے تو اس پر شک کی نگاہیں دیکھی جاتی ہے تو میرا ماننا ہے کہ پاردشتہ لانے کے لیے ویدھان صاحب ہمیں ایک ایسا بھی لانا چیئے آئے کا ہم جانکاری تو آئے فی ڈیویٹ کے مادیم سے جب چناب کا سمیں ہوتا ہے چناب لڑتے تب دیتے ہیں لیکن جو اپنے سروتوں سے ہم کوئی چیز کھریدتے ہیں اس سروت کی جانکاری بھی پرتیک ورش گھوشت کرنی چاہیے تاکہ ہم نے اس آئے کے سروت سے ہم نے یہ چیز کھرید دی ہے اس معاملے پر پارٹی گہن ویچار ویمش کر رہی ہے